میرا نام سبحان ہے میں میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میرا معمول تھا کہ ہر جمعہ کو زہر کی نماز کے بعد داتا دربار پر ضرور حاجری کے لیے جایا کرتا تھا فاتح خانے کے بعد میں واپسی گھر جا رہا تھا تو ایک جانب سے مسلسل خانسنے کی آواز پر متوجہ ہوا وہ انتہائی خوبرون و جوان تھا سیاہ چادر لیے وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھا خانسنے کی شدت نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا اس نے خانستے ہوئے سینے پر ہاتھ پھیرا مگر خانسی میں کوئی کمی نہ آئی میں تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور کہا بھائی پانی پی لو میں نے محبت بھری انداز میں کہتے ہوئے پانی اس کے لبوں سے لگا دیا اور ساتھی ساتھ اس کی پشت بھی سوہلانی لگا اسے کچھ حرام آیا تو میری طرف مشکور نظروں سے دیکھنے لگا کس کے ساتھ آئے ہو دوست میرے سوال کے جواب میں اس نے نفی میں سر ہی لا دیا تمہیں تو سخت بخار ہے سردی بڑھ رہی ہے تمہیں اب گھر چلے جانا شاہیے میں ہمدردی سے بولا وہ میری بات پر خاموش رہا اگر برا نہ مانو دوست میں کسی ڈکٹر کے پاس لے چلوں میں نے خلوص دل سے اسے کہا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں آپ کا شکریہ میرے دوست کیا ہوا کوئی پریشانی ہے مجھے بتاؤ اپنا علاج کرواؤ تمہاری یہ حالت دے کر تمہارے گھر والوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی میں دردمندی سے بولا گھر والے اس نے یہ لفظ اس انداز سے کہا کہ میں چونک گیا وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا اور پھر یوں رویا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو میں اس کی حالت دے کر گھبرا اٹھا اسے حوصلہ دیا تو وہ اور بھی بکھر گیا میں نے پہلی بار زندگی میں کسی نوجوان کو یوں روتے دیکھا وہ بچوں کی طرح تڑپ رہا تھا چپ ہو جاؤ میرے دوست حوصلہ کرو میں سمجھا شاید اس کا کوئی بھی نہیں اس دنیا میں معافی چاہتا ہوں میں نے تمہارے درد کو بڑھا دیا میں صرف تمہاری علاج کے لیے پریشان ہوں میں نے معذرت بھرے انداز میں کہا میرا علاج ممکن نہیں کیونکہ یہ مرز لا علاج ہے طویل خاموشی یہ بات وہ بولا تو اس کے کرب کو محسوس کر کے میری آنکھی نم ہو گئی میں سمجھا نہیں دوست میں الجن بھرے انداز میں بولا میرا قصہ عالم سنو گے تو تمہاری روح بھی کام پھٹے گی بہتر یہی ہے مجھے خاموش رہنے دو میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا میرا دکھ ختم نہیں ہوگا کیونکہ وہ پاک ذات میری کرب کو جانتی ہے اس نے ہمناک آواز میں کہتے ہوئے آسمان کی جانب اشارہ کیا تو آنسو جہرے کو ترک کر گئی عورت کا رونا عجیب نہیں مگر مرد روئے تو عجیب ہی نہیں عجیب ڈر ہے ضرور کوئی ایسا دکھ ہے جس کا مداوہ ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ کوئی انسان حل نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے دکھ کا مداوہ بھی نہیں کر سکتا پر دعا تو کر سکتا ہے نا میں نے حمدرانہ انداز میں کہا وہ بھی شاید تھک چکا تھا سو زبان کھولنے پر مجبور ہو گیا میرے ماں باپ کون تھے میں نہیں جانتا تھا مجھے علاقے کی ایک مالدار مگر نہایت پرہیز کا عرورت نے پالا تھا اس نے مجھے بے انتہا محبت تھی کہ مجھے کبھی یہ سوال پوچھنے کی ضرورتی پیش نہ آئی کہ میں اس کی اولاد ہوں میرے والدین کون ہیں اور کہاں ہیں انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا مجھے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آرازتہ کیا مگر گویا ماں کے ساساتھوں میری مرشد بھی تھی پورے خاندان میں ان کی نیک نامی کے چرچے تھے لوگ ان سے دین اور ضروری مسائل پوچھنے آتے تھے ان کے پاس علاقے کی خواتین کا آنا جنا لگ رہتا ان کے پاس ہر عمر کی عورت آتی تھی میں نے ایمے کے دوران ایک اچھی کمپنی میں جوب کر لی تو میں برسر روزگار بھی ہو گیا یہ ایک حقیقت ہے کہ امہ جان نے کبھی بھی مجھے بوجھ نہ جانا تھا مگر میں خواہش مند تھا کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں ایک شام بہت حسین تھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی امہ جان معمول کے مطابق اپنے تخت پر بیٹی خواتین کے مسائل سن کر ان کی رہنمائی میں مصروف تھی اور میں ہمیشہ کی طرح ان کے پاس چار پائے پر مو پر رمال ڈالے لیٹا ہوا تھا وہ مجھے اکثر ٹوکتی تھی عبداللہ اب تم بچے نہیں رہے ہو بڑے ہو گئے ہو جب خواتین آیا کرے تو یہاں مت لیٹا کرو مگر میں ان کا لادلہ یہ بات ایک کان سے سن لیتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا امہ جان میں تو مو پر کپڑا ڈالے لیٹا ہوا ہوتا ہوں ایک نظر بھی اٹھا کر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا لیکن جہاں تک بات خواتین کی ہے تو کیا وہ اتنی کمزور ہی مان کی ہے کہ ایک نوجوان کو دیکھ کر پٹری سے اتر جائے میں شرارت میں بولتا گیا امہ جان میری اس بات پر اکثر پیار سے میری کان مرود تھی مگر میں باز نہ آتا ایک مرتبہ اسی طرح زد میں اس کے تخت کے پاس چار پائی پر لیٹا تھا کہ انتہائی نرم آواز میری سمات سے ڈکرائی وہ دل کی وادی میں اتر گئی میں پوری طرح سے اس کی آواز کی متوجہ ہو گیا زندگی میں پہلی بار کوئی نسوانی آواز مجھے گھائل کر گئی تھی میری تو دل کی دھڑکنے دھمال ڈالنے لگی تھی وہ آہستگی سے امہ جان سے باتیں کر رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ وہ بات کرنے کے دوران رونے بھی لگتی تھی میں یوں ہی ساخت پڑا اس آواز کے جادو میں کھویا رہا آخر دل نے فرمائش کر ڈالی کہ اس انجان چہرے کا بھی دیدار ہو جائے جس نے آتے ہی دل میں گھنٹیاں بجا دی تھی کچھ دیر یوں ہی دل سے لڑتا رہا ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا مگر جلدی ہتھیار ڈال دی امہ جان سے نظر بچا کر میں نے چہرے سے رومال ہٹایا اور سامنے بیٹھی ملکہ حسن کا دیدار کیا تو میرا وجود پتھر سا ہو گیا آنکھیں پلٹنا بھول گئی وہ تو کوئی ہور تھی اس کی حسین آنکھیں آنسوں سے جمچلا رہی تھی دودھ جیسی رنگت چیاہ روشن آنکھیں تھوڑی بے سیاہ تیل اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا سفید لباس میں وہ پاکیزہ ہور لگ رہی تھی امہ جان اسے تسلیہ دی رہی تھی مگر اس کے آنسوں تو رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی وہ مجھ سے عمر میں خاصی بڑی لگ رہی تھی دیکھو زینب اللہ سے مایوس نہیں ہوتے وہ بہت معاف کرنے والا ہے بندہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ انہیں دودھکارتا نہیں بلکہ اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیتا ہے امہ جان نے کہتے ہوئے اس حسین دوشیزہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا کہ امہ جان کی مجھ پر نظر نہ پڑ جائے آخر کار وہی ہوا جس کا مجھے قطعی اندازہ نہیں تھا عبداللہ کتنی بری بات ہے بجائے یہ کہ تم اٹھ کر اندر چلے جاؤ الٹا تم کان لگائے ہماری گفتگو سن رہے ہو امہ جان کی آواز سن کر میں ہوش میں آیا تو شرمندگی کے مارے میرا مو سرک ہو گیا امہ جان مافی چاہتا ہوں میں تیزی سے اٹھا اور ایک نظر اس شہری پر ڈالی وہ اپنے غم میں اتنی نڈھال تھی کہ میری موجودگی سے بے خبر رہی تھی اب اس نے جو مجھ پر ایک سرسری سے نگاہ ڈالی تھی تو میرے دل کی دنیا تہہ اُبالہ کر گئی تھی اس کی آنکھوں میں میرے لئے ناغواری تھی زینب کتنا خوبصورت نام ہے وہ تو واقعی ایک شہزادی ہے میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اتنا مکمل حسن میں نے پہلی بار دیکھا تھا میری کوئی ہم عمر مجھے متاثر نہ کر پائی تھی مگر زینب کے حسن کی بجلی مجھ پر گری تو میرا پورا وجود کائل ہو گیا بعض اوقات میں اپنے دل کو ڈانٹا کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی ہے مگر دل زدی بچے کی طرح زد کرنی لگتا کوئی بھی دلیل اسے کائل نہ کر پاتی نتیجہ صفر کا صفر ہی رہتا چند دنوں میں ہی میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی اب آنکھوں کو ایک ہی چہرے کی دیکھنے کی تمنہ تھی میں ہر روز اس کا منتظر رہنے لگا وہ ہر ہفتے آتی تھی مگر جب سے میرا دل بے قرار ہوا تھا وہ ایک بار بھی نہ آئی تھی انتظار طویل سے طویل ہوتا رہا تو میرا وجود سولی پر لٹک لیا کیا بات ہے عبداللہ مجھے تم الجھے الجھے سے دکھائی دینے لگے ہو امہ جان سے میری حالت پوشیدہ نہ رہ سکی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا نہیں امہ جان بس آفیس میں کچھ کام کا دباؤ ہے میں گڑ بڑا کر بولا ارے میرے بچے تو کس نے تمہیں کہا ہے اتنی محنت کرنے کو پہلے تم آرام سے اپنی تعلیم مکمل کرو وہ میرا ماتھا چھوٹے ہوئے بولی نہیں امہ جان میں مزید اپنی تعلیم کا بوجھ آپ پر نہیں ڈالا چاہتا آگے آپ کے حصانات کم ہیں اب تو میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو کما کر لا کر دوں میں نے شدت محبت سے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا نہیں میری جان تو میری بوجھ نہیں ہے اولاد کہاں ماں آپ کے لئے بوجھ ہوتی ہے امہ جان نے مسکراتے ہوئے میری بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اب یہی مت سو جانا خواتین کے آنے کا وقت ہو رہا ہے اب تم زوان ہو گئے ہو بچپن کی بات اور تھی مگر اب سمجھدار ہو گئے ہو کیا شانک مجھے وہ دلکش آواز پھر سے سنائی تھی تو دل کے مندر میں گھنٹی چی بجھوٹھی میں امہ جان کا ململ کا سفید ڈوبٹا چہرے پر ڈالے چار پائی پر لیٹا تھا وہ مجھے بہ خوبی دکھائی دے رہی تھی آج میں نے چہرے کو چھپائے رکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ امہ جان کی ڈانٹ پڑے گی اور میں دیدار سے محروم ہو جاؤں گا کالے لباس میں اس کی اجلی رنگت چمک رہی تھی کیونکہ جیسے سیاہ بادلوں میں چمکا ہوا چاند واقعی وہ چودوی کی چاند تھی میں اس کے حسن کے سہر میں کھویا اسے تکتہ جا رہا تھا عبداللہ چلو اب اندر جا کے سو جاؤ امہ جان کی آواز میرے کانوں میں آئی میں سخت بد مزا ہوا تھا رہنے دیجئے امہ جان مت جگائیے لگتا ہے بچارہ گہری نیند میں چلا گیا ہے وہ بولی تو میں جھوم اٹھا اس کی آواز اتنی نیٹھی تھی کہ دل میں اتر جاتی تھی امہ جان کو اپنا مسئلہ سناتے ہوئے وہ اس روز بھی رو رہی تھی دیکھو بیٹا دل چھوٹا مت کرو وہ بہت رہیم ہے انسان غلطیوں کا پتلا ہے مگر وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے امہ جان نے اسے سمجھایا امہ جان غلطی اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے گناہ بہت سنگین چیز ہے زینب روتے ہوئے بولی بے شک کچھ گناہ واقعی بہت سنگین ہوتے ہیں اگر اس پاک ذات کی رحمت و عظمت اور وسیعت سے بڑھ کر نہیں گناہ وہ بار بار کیوں اس لبز کا استعمال کرتی تھی کیا وہ کوئی غلط کام کر بیٹھی ہے یا کوئی بدکاری جس سے اس کے دامن پر کوئی دھبا لگ گیا ہے نہیں نہیں وہ ایسی نہیں ہے وہ تو بہت معصوم ہے اسے دیکھ کر تو دل نظر و احترام سے جھک جاتے ہیں میں نے اس خیال پر اسکفار پر ڈالا اس کی محبت میرے اندر بھرتی جا رہی تھی میں نے بھی تقرار چھوڑ کر اقرار کر لیا تھا زینب کی محبت کا اقرار میں محبت کی راہوں میں گامزن تھا وہ میری رگوں میں سمال چکی تھی میں اس کے تصور سے جان چھڑا نہیں پایا تھا بے قدر خاموش اور گم سمسہ رہنی لگا تھا میری بے قراری حد سے بڑی تو گدرت کو مجھ پر رحم آ گیا ایک شام مصنبوت خراب تھا بارش کے مکمل آثار تھے زینب امہ جان سے ملنے آئی تھی وہ خاصی فکر مند دکھائی دے رہی تھی وہ ابھی تک کیر شادی شدہ تھی یہ مجھے علم تھا مگر آج اس کے لئے رشتہ آیا تو وہ پریشان تھی امہ جان اسے مشرع دینی لگی اچھا رشتہ ہے تم ہاں کر دو ویسے بھی ہر مرد ایک جیسا تو نہیں ہوتا یوں کب تک تنہا زندگی گزار ہوگی امہ جان کے الفاظ مجھ پر بجلی کترہ گرے تھے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی زینب کسی اور کی ہو جائی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا یہ مجھے ہرگز گوارہ نہیں تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کو کالے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لیا تو ہر طرف جھل تھل ہو گئی بارش اتنی محصلہ دھار ہوئی کہ وہ اپنے گھر نہ جا سکھی امہ جان نے اسے روک لیا کہ صبح چلی جانا میرے پاس موقع اچھا تھا میں اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا تھا امہ جان کے سونے کے بعد میں زینب کی کمرے میں چلا گیا وہ ابھی تک جاگ رہی تھی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی تم یہاں کیوں آئے ہو وہ قدر سکت لہجے میں بولی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے میں حمد کر کے بولا کیا بات ہے جلدی کرو وہ غصے بھرے انداز میں بولی زینب مجھے آپ سے میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ دینے سے انکاری ہونے لگے میری حمد ختم ہونے لگی تھی بات کرنا عذاب ہو گیا بولو بھی اب اس نے مجھے سکتی سے ڈانٹا یوں جیسے چھوٹے بچے کو بڑا ڈانٹ دیتا ہے وہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے نہ جانے ہی کیسے ہوا مگر یہ حقیقت ہے کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا میری نظرین نہ جانے کیوں چھک گئی تھی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں مسل رہا تھا جیسے کوئی اقرار محبت نہیں بلکہ میں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہو دماغ ٹھیک ہے تمہارا ہوش میں تو ہو تم نظر آتے ہو میرے سامنے وہ غصے سے بولی جینب میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور محبت عمر نہیں دیکھتی اب جب کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کو کیا اتراز ہے میں اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تم ایسے باز نہیں آوگے مجھے تم پر شک تو تھا مگر بچہ جان کر نظر انداز کرتی رہی مگر اب اممہ جان کو تمہاری شکایت لگاتی ہوں کہ اپنے لادلے کو دیکھئے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے عشق فرما رہا ہے وہ نفرت سے کہتے ہوئے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا زینب میری بات تو سمجھیں آپ سے دل لگی نہیں کر رہا خود سے لڑ لڑ کر تھک سکا ہوں آپ کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میری آنکھی نم ہونی لگی مگر اس نے کچھ کہے بغیر میرے موپر زوردار تھپڑ مار دیا وہ جانے لگی تو میں نے بھاگ کر دروازہ بند کر لیا اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا زینب میری نیت پر شک مت کریں مجھے آپ سے وقتی لگاؤ نہیں ہوا جو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے بغیر بھکر جاؤں گا میں نے کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جھوڑ دیئے وہ میری بیبسی پر دنگ رہ گی تھی مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آگئی تم مرد سب ایک جیسے ہوتے ہو عورت کو رام کرنے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کرنا پڑے مگر میں تمہارے لئے جہاں سے میں کبھی نہیں آؤں گی اس نے پوری قوت سے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگنے لگی تھی کہ میں نے اس کا آنچل تھام لیا بادل زور سے گرجے تھے امہ جان میرا بستر خالی پا کر میری تلاش میں نکلی تو مجھے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی زینب کا آنچل میں نہیں تھام رکھا تھا وہ جاندیدہ عورت تھی سب کچھ سمجھ گئی زینب بھاگ کر ان کے پیچھے چھپ کر رونے لگی امہ جان کی آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی گون میں پلنے والا عبداللہ ان کی تربیت کی یوں دھجیاں اڑا دے گا میں بے گناہ تھا مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا اور آتش دان سے ایک سلکتی لکڑی لے کر مجھے مارنا شروع کر دیا نہ ہی ان کا ہاتھ رک رہا تھا اور نہ ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو رہا تھا یہ صورتحال دیکھ کر زینب لرز کر رہ گئی بس کر دے امہ جان مر جائے گا اس نے انہیں روکنے کی ناکام کوشش کی امہ جان آپ غلط سمجھ رہی ہیں کوئی غلط حرکت نہیں کی میں نے میرے موں سے با مشکل نکلا اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا جب میری آنکھ کھلی تو امہ جان میری قریب بیٹی رو رہی تھی میری ہاتھ کہیں جگہ سے جل گئے تھے وہ جو میری معمولی تکلیف پر تڑک اٹھتی تھی نفرت کے بارے میں مجھے دیکھ بھی نہیں رہی تھی میں با مشکل اٹھا اور ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا امہ جان مجھے آپ کی قسم میں نے زینب کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا میں خود اتنے دنوں سے عذیت میں تھا بہت دفعہ آپ کو بتانا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ آپ کی تربیت پر کوئی حرف آئے میں تکلیف سے بولا پیار تو وہ مجھ سے بے انتہا کرتے تھی میری بات سن کر ان کا دل نرم پڑ گیا اور مجھے گلے لگا کر رونی لگی میرے زکم دیکھ کر خود بھی اپنے آپ کو اسنے لگی ساری حقیقت جان کر انہوں نے مجھے سمجھایا ارے پگلے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تیری ہم عمر تجھے مل جائے گی تو کیوں خود سے عمر میں بڑی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے امہ جان میں صرف زینب سے ہی شادی کروں گا ورنہ تمام عمر کوارہ رہوں گا میں اٹر لحظے میں بولا میری طرف سے مایوس ہو کر امہ جان نے زینب کو سمجھانا شروع کر دیا دیکھو زینب عبداللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے مذہب کی نظر سے دیکھا جائے تو عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا امہ جان کے مسلسل اسرال پر زینب قائل ہو گئی اور میری محبت میری دلہن بن کر میری گھر میں آگئی لیکن زینب کا رویہ میرے لی ناقابل فہم تھا وہ میرے سب کام کرتی امہ جان کی خوب قدمت کرتی مگر بلا ضرورت مجھ سے کوئی بات نہ کرتی وہ زیادہ وقت امہ جان کی پاس گزارتی شعوری طور پر وہ کوئی بھی تنہائی کا موقع نہ آنے دیتی میری بنداز جواب دے گئی تو میں بول اٹھا زینب کیا آپ کو اب بھی مجھ سے محبت نہیں ہے کیا آپ بھی عمروں کا فرق آپ کو پریشان رکھتا ہے امہ جان محلے میں کسی کام سے گئی تھی زینب کو تنہا پا کر میں اس سے پوچھنے لگا میرے پوچھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے روتا دیکھ کر میری پریشانی مزید پڑھ دی میں اسے چھپ کرواتا تو وہ مزید رونے لگتی زینب آپ کیوں رو رہی ہیں کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں میں نرمی سے بولا عبداللہ تم مجھے طلاق دے دو بس یہی اس مسئلے کا حل ہے وہ بولی تو اس کی باتیں مجھے یوں چھیڑ کر رکھ دیا جیسے آری لکڑی کے درمیان سے چیر کر رکھ دیتی ہے مگر کیوں میں حقہ بکہ رہے گیا میں کچھ نہیں جانتی مگر جب تم میرا ہاتھ تھامتے ہو یا میری قریب آنے کی کوشش کرتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہی ہوں بلکہ گناہ کبیرہ زینب نے یہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا مو چھپا لیا اور رونی لگی اور میں اسے پتھر کا بوت بنی دیکھتا رہ گیا تھا زینب کا یہ رویہ دیکھ کر امہ جان اسے ہمیشہ سمجھاتی رہتی اور میاں بی بی کے فرائز کے بارے میں سمجھاتی رہتی لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوتا میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اس کو طلاق دے کر کچھ سے جدا کرنا گوارہ نہ تھا سو اپنی ساتھ کو عذیت دینی لگا کسرت سے سگرٹ نوشی کرنے لگا رات دیر تک دوستوں میں رہنی لگا میرا مزاج انتہائی چرچرا ہو گیا تھا امہ جان بھی میرا حال دیکھ کر تڑپ گئی تھی زینب کیوں بیچانے کی زندگی تباہ کرنے پر تلی ہو تمہاری مرضی پوچھ کر نکاح کیا تھا اب ایسا کیا ہو گیا کہ یوں تنگ کر رہی ہو وہ آگے ہی دکھوں کا مارا ہے جس کو اس کی ماں نے پیدا تو کر دیا مگر اپنی ناجائس اولاد کو سنبھالنے اور دنیا والوں سے تانہ سننے کا حوصلہ نہ تھا اس ننے وجود کو رات کے اندھیرے میں اس شخص کی دہلیز پر چھوڑ گئی جس کا وہ گناہ تھا وہ ایک باعزت شخص تھا بدنامی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے خاموشی سے یہ ننہ بچہ میری حوالے کر دیا کہ کچھ حرصے اس کا خرشہ دیتا رہا پھر اپنی زندگی میں یوں مگن ہوا کہ اس ننے وجود کو فراموش کر گیا امہ جان کے مو سے اپنا اصل سچ سن کر میری وجود میں دھماکی ہونے لگے میری اندر صفی ماتم بچ گیا میں گندی اولاد ہوں میرا خون گندہ ہے امہ جان میری موجود کی سے بے خبر زینب کو سمجھا رہی تھی میں وحشیانہ انداز میں گھر سے بھاگ نکلا دور بہت دور مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں ٹھوکر لگی تو احساس ہوا شدت غم سے میں گھر سے بہت دور آ گیا ہوں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کہیں کوئی بندہ وشر نہ تھا میں دھاڑے مار مار کے رونے لگا کبھی خود کو نوچ تاک اپنے آپ کو زخمی کر کے بھی میرا دل ہلکا نہ ہوا زینب کی بے روحی کم تھی کہ یہ آگاہی بھی میرے لئے عذاب بن گی میں نہ جانے کتنے دیر یوں ہی روتا رہا کہ اگدم فون کی گھنٹی بچھی تو میں ہوش میں آیا عبداللہ تم کہاں ہو امہ جان کو دل کا دوڑا پڑا ہے انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں یہ قبر سنتے ہی میرے وجود میں بھونچال سا آ گیا ایک امہ جان ہی تو میرا واحد سہارا تھی میں ہسپتال پہنچا ہوش آیا تو وہ مجھے دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی وہ بار بار ہاتھ جوڑ کر مافی ماغ رہی تھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر بول نہ پا رہی تھی کافی دیر بعد میں انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر پر سکون ہوا اور آرام کے غر سے گھر آ گیا زینب کو دیکھنے سے بھی میں نے گریز کیا مگر بغیر دیکھے جانتا تھا کہ وہ مجھے بار بار دیکھ رہی تھی اور روئی جا رہی تھی میرا دل ہر چیز سے بیزار تھا میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا چند ہموبادی کمرے میں قدموں کی آہٹ ہوئی وہ یقیناً زینب تھی وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گی آپ نے میری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے آخر خود کو کیا سمجھتے ہیں میں نے سکتی سے اس کی اکلائی تھامی اور گرچ کر بولا اس نے ہمیشہ کی طرح خود کو میری گرفت سے آزاد کروایا اور دو تین تھپڑ مجھے مار دی مجھے قریبان سے پکڑ کر دیوانوں کی طرح مارنے لگی مجھے پہلی بار اس سے خوف محسوس تھا وہ مجھے مار مار کر جب نٹھال ہو گئی تو تیزی سے کمرے سے باہر نکلی میں اس ساری صورتحال پر حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ زینب کی دردناک چیخو نے گھر کی درو دیوار کو ہلا دیا اس نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی زینب کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا امہ جان ہسپتال سے واپس آئی تو ہر وقت روتی رہتی مافیا مانگتی رہتی تو کبھی سجدوں میں گر کر مافی مانگتی یا اللہ مجھے ماف کر دے میں لاعلم تھی میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا وہ روتے ہوئی کہتی میں ان کی حالت دیکھ کر آجنس آگیا تو ایک دن پوچھ بیٹھا اول تو وہ بتانے پر راضی نہ تھی مگر میری اسرار پر جو کچھ انہوں نے بتایا تو وہ سن کر دل چاہا خود کو زینب کی طرح آگ لگا کر سکون کی نیند سو جاؤں زینب میری ماں تھی میری وہ بدنصیب ماں جسے بہت کم عمری میں ایک امیرزادے سے محبت ہوئی اس نے شادی کا وعدہ کیا مگر شادی نہ کی مگر میری صورت میں اپنا گناہ میری بین بیا ہی ماں کی گود میں ڈال دیا بدنامی کے در سے وہ مجھے ایک رات اسی امیرزادے کی دہلیز پر چھوڑ کر خود روپوش ہو گئی مگر اس گناہ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حالات یوں بنے کہ اس کی شادی اپنے ہی بیٹے سے ہو گئی وہ نوجوان اپنا قصہ سنا کر خاموش ہوا تو اس کی خانسنے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی وہ بری طرح سے خانس رہا تھا اور میں پاگلو کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے حیرت سے دیکھتا جا رہا تھا میری زبان کو تالہ لگ چکا تھا ایک بیٹے کی اپنی ماں سے شادی گیا الفاظ میرے دماغ پر ہتوڑے کی طرح برس رہے تھے میں نے کہا تھا نا کہ میری کہانی سن کر تمہاری روح لرز جائے گی وہ نوجوان نے ڈھار لہجے میں بولا کاش میں اس دردناک قصے سے نہ واقف ہی رہتا نہ میرا مرض لا علاج عبداللہ نے کھانچتے ہوئے مجھے مخاطب کیا اس کے آنکھوں میں رنجو عالم کے بادل چھائے ہوئے تھے زندگی دم توڑ رہی تھی کچھ سوالات میرے دل میں مچ لے تو میں انہیں زبان تک لانے سے روک نہ سکا کیا تمہاری ماں جانتی تھی کہ تم اس کے بیٹے ہو نہیں میری بدنصیب ماں بھی میری طرح ہی ناواقف تھی کہ میرا اور اس کا اصل رشتہ کیا ہے اگر کوئی جانتا تھا تو صرف وہ عالم الغیب کی ہستی جانتی تھی اور اسی وجہ سے جب بھی ہمیں تنہائی میں حصر آتی تو میری ماں کی کیفیت عجیب ہو جاتی تھی وہ ساتھ ہمارے رشتے کے تگدس کی حفاظت کر رہی تھی اور دونوں کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے روک دیا جاتا تھا عبداللہ نے کہتے ہوئے اس کی بھری کیا مرنے سے پہلے تمہاری ماں حقیقت جان گئی تھی میں نے پھر پوچھا ہاں وہ جان گئی تھی کہ گردش ایام نے اس کے ساتھ وہ بھیانک چال چلی کہ اس کا اپنا ہی بیٹا اس کا شہر بن گیا وہ خود کو مو دکھانے کے قابل نہ رہی تو اپنا وجود منو مٹی تلے چھپا لیا ہم دونوں کے آئے روز ایک تلفات رہتے تو امہ جان اسے اکثر سمجھاتی کہ بیوی کے فرائض کیا ہیں اور پھر باتوں ہی باتوں میں امہ جان اور میری ماں پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی جو برسوں پہنے ایک ننہ وجود ایک امیر زادے کی چوکھٹ پر چھوڑ آئی تھی وہ لڑکی زینب ہوتی بس حقیقت جان لینے کے بعد امہ جی بستر سے جا لگی اور زینب نے خود کو آگ لگا لی وہ بیچاری بدنصیب مرنے سے پہلے اپنے جگر گوشی کو آخری بار اپنے لال کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی وہ گھر میں بے خبر بدنصیب عبداللہ دھاڑے مات مار کر رونے لگا کہ مجھے لگا کہ میرا دل بند ہو جائے گا حالات کی ستم زریفی دیکھی کہ مرد کی زندگی میں دو رشتے انتہائی اہم ہوتے ہیں ماں اور بیوی جو خوشی کا باعث بھی ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں سہارا بھی میرے لیے یہ دونوں رشتے ایک ہی عورت میں رکھ دیئے وہ بدنصیب میری ماں بھی تھی اور میری بیوی بھی یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ ایک دم تڑپا اس کو خانسی کا شدید دورہ پڑھا کہ مو سے خون جاری ہو گیا اور اس کی چادر اپنے ہی لہو سے تڑھ تھی لوگوں کا ایک حجوم جمع تھا ایک شور برپا ہو گیا ارے کوئی ایمبولنس بلوائی یہ بچارہ تو مر رہا ہے آنند فانند ایمبولنس آئی وہ اسے ہسپتال لے کر گیا طویل انتظار کے بعد بس یہی سننے کو ملا سوری ہم مریض کو نہیں بچا سکے غموں نے عبداللہ کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ لیا تھا ویسے بھی جو مزاک حالات نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد موت ہی اس کے آخری پناہ گاہ تھی وہ دونوں بدنصیب ماں اور بیٹا گہری قبر میں اپنی جھیلی وجود لے کر اتر گئے یہ کہانی سن کر میں بہت عرصے تک پریشان رہا اور میں ہمیشہ سوچتا کہ ایک آشی کہانی میں نے ناس سنی ہوتی